کیا رے وہاں بھی تو بھی کیا کیا بکتا ہے اسلام علیکم میرے سلام کا جواب افادار رسول دیں جیسا کچھ دن پہلے آپ نے ایک ریکارڈنگ سماعت فرمائی تھی جو بیہار کا ایک جھولا چھاپ علم تھا جو لوگوں کو برگلا کے تعویز کے تعلق سے اس کو شرک اور بیدت کا فتوہ لگاتا تھا تو جب میں نے اس سے بات شروع کی تھی تو کس طریقے سے اس نے ریکارڈنگ میں بتمیزی کی بس سلوخی کی آج اس نے مجھ کو دوبارہ کال کیا تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تم سے میں نے ایک وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا کہ تعویز کے تعلق سے میں نے آپ سے ایک فتوہ مانگا تھا آپ نے ابھی تک وہ فتوہ مجھے لاکے نہیں دیا کہ آپ کے مسئلک میں تعویز پہننا شرک ہے بیدت ہے حرام ہے کیا ہے جو آپ فتوہ ڈاڑتے پھر رہے ہیں تو دیکھئے گا آپ ریکارڈنگ میں کس طریقے سے در سے در یہ بھاگ رہا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے گروپ میں آئے اور گروپ میں بات ہوگی میں نے اس سے کہا کہ کام کریے پانچ آپ بندے جوڑ لیجئے پانچ میں جوڑ لیتا ہوں اور بات کرتے ہیں تو یہ وہاں سے بھاگا اس نے کہا نہیں میرا ہی گروپ ہے اس میں میں نے دیڑھ سو گئے آس پاس لوگ جوئن کر رکھے ہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے پچاس لوگ جوئن کروں گا بات کریں گے تو اس سے میری یہ سولہ منٹ بات ہوئی بات ہونے کے بعد میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ جب تک تو فتوہ لاکے نہیں دے گا میں تو اس سے بات نہیں کروں گا اور خدا کی قسم میرا یہ چیلنج ہے اگر یہ اپنے مسلک اہل حدیث کے ادارے سے یہ فتوہ لاکے دے دے کہ تاویز پہننا شرک ہے بدت ہے یا حرام ہے قرآنی تاویز تو خدا کی قسم میں اس کے گاؤں میں جاؤں گا اور اس سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے کتابوں کی روشنی میں بات کروں گا اور اس کے پورے گاؤں والے اس بیسوں مباعثوں کو وہاں دیکھیں گے لیکن یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن یہ فتوہ کبھی زندگی میں نہیں لاکے دے سکتا اور نہ ہی کوئی اہل حدیث کے مرکج اس کو وہ فتوہ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے بڑے ابباؤں نے خود اپنی کتابوں میں تاویز پہنا بھی ہے اور پہنایا بھی ہے ان کے ابن تیمیہ سے لے کے ابن کسیر ابن کسیر سے لے کر کے وحید دزمہ وحید دزمہ سے لے کر کے ان کے بڑے بڑے علامہ انہیں چاہے وہ نصیر حسین ہو نصیر حسین دہلوی ہوں بڑے بڑے علماء انہیں ان کے تاویز کو اپنی کتابوں میں جائز لکھا ہے اور ایک چھوٹا سا ریفرنس دے دیتا ہوں گونیتو تالیبین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 130 میں خود تاویزات کو لکھا ہے اور وہ خود تاویزات لوگوں کو دیتے تھے بخار کا تو قرآنی تاویز تو اب یہ کبھی فتوہ علاقے نہیں دے سکتا یہ صرف اپنے منطق سے بات کرتے ہیں تو یہ میرا چیلنج ہو گیا اب آپ اس ریکارڈنگ کو دیکھیں جب 16 منٹ کی بات ہوئی تو اس نے گروپ میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا کہ جمسید علی قادری نے 16 منٹ کی ریکارڈنگ اپنے دوست کو بھیجی تو اس میں اس کے پاس کوئی ایسا ساپویر ہے جس نے اس نے وہ ریکارڈنگ کو کاٹ دیا میں خدا کی قسم یہ کھا کے کہتا ہوں کہ اگر میں نے اس کی ریکارڈنگ کو ردی برابر بھی کاتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ہلاک کر دے دنیا اور آخرت میں نہیں تو جھوٹو پہ اللہ کی بے شمار لانت ہو اور اس بندے پہ اللہ کی ایسی لانت ہو کہ دنیا میں بھی زلیل ہو آخرت میں بھی زلیل ہو آمین سو مامین اب میں نے اس سے جس نے مجھے اس کا نمبر دیا تھا میں نے اس سے کہا کہ بھائی جرہ تو مجھے اس کا کال لیٹیل مانگ سکرین چھوٹ کہ سولہ منٹ میری اس سے بات ہوئی اور سولہ منٹ کی یہ ریکارڈنگ ہے سولہ منٹ سات سیکنڈ سات سیکنڈ مجھے ریکارڈنگ چالو کرنے میں لگے تو اس نے ابھی تک مجھے کال لیٹیل نہیں دیا پہلی چیز اور میں نے اس سے کہا کہ تُو نے ریکارڈنگ کیا ہو تو وہ ریکارڈنگ مجھے بھی وہ بھی نہیں دیا اب گروپ میں اس نے ڈینگے ہاکی کہ جمشید نے میری ریکارڈنگ کار دی یہ وہ اب یہ گروپ میں ڈینگے ہاک رہا ہے لیکن مجھے نہ لنک بھیجا اس نے اور نہ ہی مجھے اس نے ایڈ کیا گروپ میں اور اب جب یہ زلیلو خوار ہوا تو اس نے شام کے ٹیم مجھے لنک بھیجا اور میں نے وہاں ایڈ ہوا ہوں دو گھنٹے مجھے ایڈ ہوئے ہوئے ابھی تک اس نے مجھے ایڈ میں نہیں بنایا وہاں جو میں سے گفتگو شروع کروں اور میں پھر سے چیلنج کرتا ہوں کہ تمام گاؤں والوں سے میرا ایک درخواست ہے اس کو پکڑیں اور کہیں کہ مرکز اہل حدیث سے تعویزات قرآنی تعویزات پر فتوہ لاکے دے جو تو شرک اور حرام کا فتوہ لگاتا ہے کیونکہ مسلک چلتا ہے اجما اور جماعت سے اہل حدیث ایک جماعت ہے یا نہیں ہے اگر جماعت ہے تو اپنے ادارے سے لاکر کے مجھے فتوہ دے نہیں تو دین میں اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا اوقات ہے جو اس کی بات کو ہم مانے تو میں پھر سے وہی چیلنج کرتا ہوں میں تنہا اس کے گاؤں آؤں گا اور کتابوں کی روشنی میں اس سے بات کروں گا اب یہ ریکارڈنگ آپ سنیں اور اس شخص کو دوبارہ کال کریں اور دوبارہ اس کی اچھے سے خیر خبر لیں دعا میں یاد رکھیں سلام علیکم جی جمشید علی قادری صاحب کون تنویر وہاوی صاحب ہاں تنویر میں بول رہا ہوں تنویر حیدر تنویر حیدر صاحب کیا وہ فتوہ مل گیا نہیں فتوہ نہیں ابھی آپ سے یہ پوچھنا تھا پوچھو پوچھا باد میں پہلے بتاؤ تاویزاد پر فتوہ لکھوا کے لائے بھائی اتنی کہہ ہر بڑی ہے آپ کو اللہ اللہ اچھے ایک بات بتائیے تنویر صاحب ہم سب دیں گے سکون سے بات کریے سنیے میری بات اکیلے میں دیں گے تو پھر کیا ہوگا بتائیے اچھے ایک منٹ سنیے جی فتوہ جب آدمی لیتا ہے تو ادارے سے لیتا ہے نہیں نہیں ابھی آپ کوئی ادارہ ہی نہیں ہے ہماری گھوم رہے ہو تو فتوہ دے گا کون تمہاری جیسے آدمی کو صرف شرک کا بیدت کا حرام کا طولہ لے کر گلے میں گھوم رہے ہو کہ کسی پہ بھی شرک کی توہمت لگا تو آئی آپ تک دم بولے جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن پہلے میرے سوال کا جواب پیجئے نہیں نہیں ہم ریکارڈ کوڈ اڈالنے والے نہیں ہیں دیکھئے یہ خلافیات کے طور پہ بھی آپ کو پہلے کہنا چاہیے تھا نہیں تو پہلے رجوع کریے کہ آپ نے جو تاویزات کو شرک کہا تھا میں رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں توبہ کریے پہلے دیکھئے آپ بھاگ رہے ہیں میرے بھاگ رہے ہیں میں کہ بھاگ رہا ہوں میں تو الحمدللہ بی بی اسی بات پر ٹکا ہوا ہوں میں نے آپ سے چھوٹا سا فتوہ مانگا پورے گاؤں کے سامنے تو آپ کو میں زلیل کر کے چھوڑ دوں گا چلیے ٹھیک ہے توتو کریں گے آپ کے اوپر لوگ نہیں نہیں آپ کو شوق پالی ہے نہیں ایک دکان آپ کھولے ہو وہاں بھی لوگ اور صرف شرک کا حرام کا بندت کا فتوہ لے کے گھنگتے ہو اس سر تو بس ڈائریکٹ بولے جائے اور لوگوں کو سری بڑھگلاتے ہو جھوٹی تومت لگاتے ہو شرک کی حرام کی سامنا کرنے سے نہیں ڈڑتا ہے سامنا کرنے سے کوئوڈ اٹھایا الحمدللہ آپ نے میرا کوئل نہیں اٹھایا آپ نے میرا کوئل کیوں نہیں اٹھایا آپ نے مجھ سے وقت مانگا تھا آپ سے بحث کرنے کے لئے نہیں سنیے آپ الحمدللہ نہیں آپ یہ بتائیے تیار ہے کی نہیں سنیے جو آپ ہوگا اسی میں لوگ دیکھیں گے سامنے پاس بھی پرسنہ بھی بات کر کے آپ کو اٹھایا یوٹیوپر اور بہت اپنے آپ کو شیئر میں بولوں تو ٹھیک ہے میں بلی ہی رہوں گا شیئر کی لڑائی بلی سے ہوگی اچھا ایک منٹ میں بولوں میں بولوں جرور بولی اچھا الحمدللہ دنیا وحابیت میں کوئی ایسا مائکہ لال ابھی پیدا نہیں ہوا جو جمشید علی قادری کو شکست دے پہلی چیز اچھی بات آگے سنیے آگے سنیے آگے سنیے آپ نے تاویزات کی ٹاپک پہ مجھے جو وائسیں بھیجی میں نے آپ کو جوابی وائس بھیجی پہلے بات سنیے بات سنیے بات جب ہوگی میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں بات جب ہوگی جب آپ تاویزات پہ اپنے ادارے سے جا کے فتوہ لے کے آئیں گے کہ تاویز پہننے والا یا تاویز پہننے کا جو حکم دے یا اپنی کتاب میں لکھیں بات سنیے جب پہلے پورے بات سنیے بولی جو تاویز پہنے برانی تاویز جو پہنے جو پہننے کا حکم دے جو اپنی کتاب میں لکھیں اس کے اوپنے ادارے سے فتوہ لے کے آئیں گے وہ فتوہ مجھے دکھائیں گے اس کے بعد آپ بات کریے مجھ سے میں بالکل تیار ہوں الحمدلاللہ تیار ہوں وہی بات میں کہہ رہا ہوں آپ اس چیزے کو اسی گروپ میں یہ کونسی بات ہوئی نہیں آپ بناوٹی ہیں میں لگ رہا ہوں کہ آپ کس بارے سے جمین خیزہ کر رہی ہے لیکن آپ بناوٹی ہیں ایک بات بتائیے تمہیں جو بھی بات کریں ہم دنداز کریں ہر آدمی کو موقع ملے گا سب کا پوزش میں رہ گا سب کو ایک پڑھے گا تو اس میں اکیلے آپ بات کریں گے یا سارے آمی بات کریں گے دیکھئے آپ صرف بات کریں گے اور صرف میں بات کروں گا اچھا ٹھیک ہے تو مجھے پہلے ہوں فتمہ تو لگے دیجئے کونسی گروپ ایڈمین رہے گا میں آپ کو گروپ ایڈمین بنا دوں گا سنو میری بات اس میں فتمہ تو لگے دیجئے پہلے آپ دیکھئے آپ در رہے ہیں میرے بھائی آپ کہیں ڈر رہے ہیں جو بات ہوں مجھے ایک بات بتائیے کہ الحمدللہ اگر آپ مجھ سے کہیں میری ایک میٹ بات سن لیجئے میں قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں میں کوئی بھی بات جیتہار کیلئے نہیں کرتا ہوں ایک دم دھیان سے رکھئے آپ نے اس دن تو میں دوسرے کام میں بیعت تھا آپ نے اچانک سے فون کر دیا اور اس میں آپ نے کچھ ایسی آپ کا دن رہت کے یہی کام ہے بحث کرنا فون کرنا میرا کام ہے آپ نے مجھے نروس کر دیا میرے مجھے گالی بھی لکل گئی جو مجھے اچھا نہیں لگا میں خود ایک چیز سے بہت بہت نئی چیز سے بھاکتا ہوں ساتھ ساتھ بھی پوچھ لیجئے گا کتنی اور گروپ میں بہت سے ہوئی ہے میں کہیں بھی اپنے گالی کا استعمال نہیں کرتا ہوں یہ ایک مسلمان کا شہبہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی ہو گالی دے لیکن بات ہی اتنی نروس آپ نے کر دیا بات کرنے کا اپنے چلاکی سے آپ بات کرتے ہیں اور اس کو آپ نے کیا کیا کہ اس کو یو ٹی پر ڈال دیا آپ کو ہم سے کہنا چاہیے تھا پہلے کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں ایسی سی بات ہوگی اب کب آدمی کون کی اس کام میں رہتا ہے ہر وقت اس کے بات میں دیماغ میں کیا بات رہتی ہے نہیں رہتی ہے پھون پہ کیا اس طرح سے آدمی بات کرے گا اچھا چلیے سنی آؤ اب آپ نے بول دیا میری سنیا میں نے میں اپنے ایڈارے میں بیٹھا تھا میرے پاس ایک مسیج آیا کہ بھائی یہ شخص جو ہے تاویدہ کو شرک بول رہے ہیں نہیں تو ہم سب اسی میں مانگیں گے مجھے بولنے دیجے آپ کو میں نے موقع بول دیا کہ بھائی ہے تو میرے پاس آیا تو میں نے اس کا جواب دیا میں نے کہا کہ ان سے صرف اتنا کہیں کہ اپنے ایڈارے میں جائیں کیونکہ دیکھئے جب کوئی موقع ہوتا ہے تو وہ پورے مسئلہ کا موقع ہوتا ہے جمسید بھائی آپ ایک منع میری بہت سنیا جب کوئی عقیدہ ہوتا ہے تو وہ پورے مسئلہ کا عقیدہ اور اسی عقیدے کو سیکھ کے بندہ فتوہ دیتا ہے ٹھیکھیک ٹھیکھے نا تو آپ کے مسئلہ کے اہل حدیث میں تاویس پہننا شرک ہوگا یا حرام ہوگا یا عبیدات ہوگا سلی ٹھیک ہے جو بھی ہے میں نے کہا کہ آپ مسئلہ کے اب جیسے میں کوئی موقع بیان کروں میں نے کہا بھائی جو غیب میں مدد مانگنے کو شرک کہے تو وہ خود مشرک ہو جائے گا جو کہے شرک ہے آپ سنیے تو سی اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ اس سے اپنے ادارے پر فتوہ لے کے آؤ فتوہ لے کے دے دیں گے میں فتوہ لے کے دوں گا اب آپ نے ایک بات کہیں کہ تاویس پہننا قرآنی تاویس پہننا شرک ہے حرام ہے پیدات ہے جو بھی ہے تو میں نے آپ سے کہا جناب من آپ کا یہ موقع قابل قبول آپ کا یہ لفت جو ہے جناب من بڑا پیارا ہے تو جناب من آپ کا یہ موقع جو آپ کا ہے تو یہ عقیدہ آپ کا مسئلک کا ہوگا تو مجھے اپنے ادارے سے آپ فتوہ لے کے دے دیں کہ جو قرآن تاویس پہنے یا جو پہننے کا حکم دے یا جو اس کو صحیح کہے یا جو خود لکھ کر کے دے اور کہے کہ اس کو گلے میں ٹانگ لو تو اس کے اوپر فتوہ کیا آئے گا وہ مجھے اپنے ادارے سے لا کے دیں میں نے کوئی غلط بات تو نہیں پوچھتی بھائی میرے میں وہی بات نہ کہہ رہا آپ جتنی بات ابھی کر رہے ہیں آپ جتنی بھی بات کر رہے ہیں تو ساری بات کہنے کا پورا پورا انشاءاللہ موقع آپ کو ملے گا کیونکہ سارا لوگ اس کو سنے گا اگر میں غلط بولوں گا تو لوگ کو خراب لے گا آپ غلط بولیں گے تو لوگ کو خراب لے گا اور اس میں بیچ میں جو ہے اس میں بیچ میں پورا وقت رہے گا لوگوں کو پڑھنے کے لیے ایک منٹ رکیے تو ہم اگر غلط ہو جائیں گے میں قسم خدا کی شہتہ ہوں جناب میں منٹ رکیے تو میں پیسہ والا نہیں ہوں میرے بھائی میں پیسہ والا نہیں ہوں دو منٹ صبر تو کریے دو منٹ صبر کریے اب نہیں آپ بولیے کہ میں اپنے آئر جو مکینے اترا بات نہیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں مجھے بات تو کرنے لو کہاں جائے گی وہی پورے گروت پہ جائے گی میں تو یہ یوٹیوب پہ ڈالوں گا اب وہی ریکوڈنگ جائے گا آپ تیار نہیں ہو رہے ہیں میں تو تیار ہوں لیکن مجھے فتوہ تو لائے دو ہوں تو ٹھیک ہے سب ہم اسی میں دیں گے نا اچھا فتوہ لاکھے دیں گے فتوہ لاکھے دیں گے چکے اب کیا 기억 prominent نہیں 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 آپ کی جاتیات میں بات تو��ی ہوگی آپ کی جاتیات میں بات توڑی ہوگی اس بات ہوگی آپ کے مسلک پہ نہیں 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 میں ہم بات کروں گا آپ نے مسلم کی جو بھی بات ہوگی جو بھی آپ کو بات کرنا ہوگا حسین اترا سوا بات چیجے گا ہم بھی بات کرنا اب آگے سنیے آپ نے جو جھوٹ بولا ہے کبھی ارے بھائی اسنی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو ڈرڈ اسنا کا ہے لگ رہا ہے ارے الحمدللہ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا بھائی ارے جڑتے نہیں ہیں آپ سے آپ ہاں یا نہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ نے جو جھوٹ بولا اس کو ایک مجھے کلیر کرنے دے پھر میں چلتا ہوں چہاں بولیں گے وہاں چلوں گا سنیے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں جس گروپ میں بولیں گے اس گروپ میں میں حاضر ہو جاؤں گا اس گروپ میں بولیں گے اس گروپ میں میں آپ سے آکے بات کروں گا لیکن مجھے آپ نے جو جھوٹ بولا وہ سن لیجئے پہلے اپنا جھوٹ میرے کہنے دیجئے پہلے سنیے جو آپ نے شروع میں میرے سب سے سن لیں آپ نے جب مجھے شروع میں کال کیا تھا میں نے آپ سے کہا کہ آپ گروپ سے لیفٹ مار کے کیوں بھاگے گروپ میں لیفٹ مار لے گی لڑکے نے آپ سے اجازت لے کے آپ کو مجھ کو ایڈ کیا تھا آپ وہاں سے بھاگ گئے اور ابھی بھی وہ سکین چورٹ میں موجود ہے کہ آپ وہاں سے بھاگ گئے جبکہ میں نے اس گروپ کے اندر پہنچتا ہی کہا کہ کون شخص ہے جو کعویزاد میں بات کرے گا ابھی کرے گا یا بعد میں کرے گا تائم لے لے تو آپ فوراں لیفٹ مار کے وہاں سے بھاگ گئے آپ کی بات پوری ہوگا تو میں بولوں تو آپ مجھے کیوں تعمت لگا رہے ہیں آپ کی یہی خرابی ہے آپ بولنے نہیں دیکھیں میری بات ہے جو آپ سن لیجی سن رہا ہم بولی ہے سادک جو ہے ہم کو گروپ میں ایڈ کیا تو ہم وہاں سے لیفٹ ہو گئے آپ کا کسی کا بھی میسیج آئے بھینا میں لیفٹ ہو گیا تو وہاں سادک ہم کو میسیج کیا کہ آپ لیفٹ کیوں ہو گئے ہم کہے کہ سادک اس میں بلا وجہ جو ہے گالی کلوج ہو جاتا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے گالی کلوج تم بیچ میں ہو تو بہتر ہے بیچ میں رہنے سے گالی کلوج نہیں ہوتا ہے میرا پورا ریکارڈ ہے پوچھ لیجے سادک سے سنیے میری بات آپ گروپ بنایے ایک آدمی بنا لیے رکیے تو صحیح جناب آپ گروپ بنایے پانچ آدمی آپ کے ہوں گے پانچ آدمی میرے نا 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 یہ غلط کام کا ہو میرے آدمی نہیں ہو گیا میرے اور آپ کے بیچ میں بات ہوئی ہے وہی میرے اور آپ کے بیچ میں بات ہوگی آپ اپنے سارے مطلق کو ایڈ کریں گے ہمارے آدمی نہیں ہو گے اس میں نہیں نہیں آپ کو میں گروپ ایڈلن بناوں گا یہ کونسا حصول ہے آپ کو جتنا ایڈ کرنا ہوگا کر دیجئے نہیں نہیں بات صرف دس آدمی ہوں گے اس گروپ نہیں نہیں بھائی پورے عوام کے سامنے بات ہوگی کتنی عوام ہوگی کتنی عوام ہوگی اس میں جتنا لیمٹیشن برہتا ہے کتنی آپ کتنے لوگ ایڈ کریں گے ابھی دیکھئے ہم اس میں ایڈ کی ہے لگ بھگ ایک دیڑ سو لوگ آپ کچھ ایڈ کر لیجئے گا چا مشکل ہے ایک دیڑ سو لوگ آپ نے ایڈ کیا تو ایک دیڑ سو لوگوں کے بیچ میں بات ہوگی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو میں پچاس بندے میں اپنے ایڈ کرتا ہوں ایڈام بہشک کیجئے کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی ایڈام صاف کا ایڈ پل رہا ہے کسی طرف نہیں جھوکے گا میرے بھائی ایڈام برابر برابر کام ہوگی آپ سنیے پچاس بندے آپ ایڈ کر یہ پچاس میں کرتا ہوں نہیں نہیں پچاس میں اس میں عوام پوری رہے گی آپ بھی جو ایڈ کیجئے کوئی مشکل نہیں سب کے سامنے ہوگی آپ بناوٹی ہیں سیہاں سے رہے بھائی نہیں میں آپ کی جہالت میں حسنا ہوں لیکن آپ کا یہ پیشہ ہے میرا تشاہلت میں حسنا ہوں انشاءاللہ اور ایک چیز اور بتا دوں سمیے ایک چیز اور بتا دوں میرا آپ جو پیشہ پیشہ بار بار کر رہے ہیں یہ میرا پیشہ نہیں ہے یہ الحمدللہ یہ الحمدللہ صحابہ کا کام ہے اور آپ سے مرحف دیا ہے آپ نے وقت مقریدا تھا کہ آپ کب فری ہوں گے کب بات کریں گے آپ نے خود مجھے کال کیا تھا اور آپ ذریلہ خوار ہوئے تو خود ہوئے کیونکہ آپ جھوٹ سے آپ کی آپ کا پورا مسئلہ کی جھوٹ سے چل رہا ہے اچھا نہیں بھائی اس میں ہو جائے گا نا تو فتوہ لائکے دیں مجھے آپ فتوہ دکھائیں تو میں آئے ہوتا ہوں نہیں ہم آپ کو آئے کریں گے وہاں ہی سب نہیں 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 ہمیں تو تھوڑی ہوگا پہلے فتوہ لے کے آئیں گے اب آپ در رہے ہیں میرے بھائی میں کیوں در رہوں گا میں کسی کے باقشنا در رہوں فتوہ چاہیے پہلے فتوہ نا 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 یہ تو جائے گی یہ تو جائے گی الحمدللہ جائے گی الحمدللہ جائے گی میں پھر وہی مطالبہ کر رہا ہوں جب تک فتوہ لائکے نہیں دیں گے تک بات نہیں ہوگی شرک اور بیدت کا جو فتوہ آپ نے لگایا ہے آپ اپنے ادارے سے مجھے فتوہ لائکے تھے الحمدللہ میں آپ کے گھر سے تاویزات کو ثبوت دوں گا تاویزات کے گھر کے لئے وہ نے پہنا بھی ہے پہنایا بھی ہے الحمدللہ نہیں تو فتوہ کیجے نہ پہلے بینہ فتوہ کے کیسے بات ہوگی میں کیوں ڈروں گا میں اکیلے گروب میں آتا ہوں الحمدللہ میں کسی کو مضیمت نہیں دوں گا اکیلے آتا ہوں گروب میں آپ فتوہ لائکے دے میں بات کرتا ہوں نہیں آپ کو جتنا آئٹ کرنا ہو کیجئے میرے بھائی مجھے نہیں کرنا کیجئے الحمدلللہ باتل کے سر پر چہر کے بات کرتے ہیں تھیک ہے حمدلللہ میں فتوہ لائکے دے مجھے کی شرک اور بیدت کا فتوہ جو آپ نے لگایا آپ کے ادارے والے فتوہ لکھے جائے بھائی میں ٹھیک ہے میں سب آپ کی بات کرنا ہوں احمد اللہ کبھی زندگی میں وہاں بھی ناگے دوسکتا فتوہ جھوٹ بول دائیں وہاں بھی میں برگل آتا ہے لوگوں کو سرین پومت لگتا ہے میں تو ابھی میں کھلنا چیلنز کرنا ہوں کہ آپ میں سے شریف اددت کا فتوہ لیا ہوں ادارے سے لکھنا ہے کہ گروپ میں ڈالنے کی بھائی یہ ہماری ادارے والے نے فتوہ دیا آپ بات کریں نہیں تو ٹھیک ہے احمد اللہ آپ کے گھر سے میں تاویزہ ثابت کروں گا اور آپ کے بڑے بڑے علامہ سمامہ پجامہ کو میں لنگا کروں گا ٹھیک ہے بھائی آرے بھائی وہ اچھی بات ہے دلیل کی تو میں ایسے ہم بہر لگا دوں گا کہ آپ ہل یا ہوئے کتابے ایسی سی پہل دوں گا اگدم بھائی آپ اس میں ہے آپ شیر ہیں بھائی میں جان رہا ہوں ہاں تو آپ فتوہ لگے مجھے فتوہ لگے جناب من فتوہ میں آپ کو ایٹ کروں گا اور میں فتوہ لگے دیتا ہوں میں ایٹ کروں گا آپ کو تنویر بھائی میں ابھی فتوہ ملواناہ دیتا ہوں آپ کو جو ملواناہ ہے ملواناہ آپ سب ا Jiemei دالیئے نہیں تو صرف میں ایٹ کر رہا میں آپ کا فون قٹ کر رہا ہوں بھائی 일جام مطلب فون میرا cut کر دیئے سننے سنیئے میں آپ کا فون قٹ کر رہا ہوں بھی آپ میں قٹ کر دیا پہلے میری بات سن کے جائیں گے پہلے آپ جو ہے پہلے سن کے جائیں گے تو آپ تو بول نہیں رہے اس وقت کہہ رہے کہ میں یہ ہوں وہ ہوں اور بھی آپ بات نہیں بول رہے آپ اگر مجھ سے کہیں کہ آپ فتوہ لکھے دو تو میں دو گھنٹے میں فتوہ مانگوانگیں گے اگر کوئی تاویزات کو شرک اور بیدت یا حرام کہے قرآنی تاویز کو پہننا تو شرک کہے گا تو وہ خود مشیف ہوگا میں خود فتوہ لکھے دوں گا یہ ریکارڈنگ تو یوٹیوب پہ جائے گی کئی ہزاروں کی لوگوں تعلق میں اگر آپ نہیں ایڈ ہوں گے تو میں ریکارڈنگ جالوں گا میں احمد اللہ ایڈ ہوں اور ایڈ ہو جاؤں گا اکیلے ہو جاؤں گا میں اپنے کسی علماء کو زحمت نہیں ہوں گا فتوہ 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 میں ایسا چوڑی نوکے کام نہیں کرتا ہوں فتوہ لکھے دو میرے محترم دینی بھائیو ابھی میں نے اپنی وہ خود ریکارڈنگ سنی ہے جس میں میں ابھی میں فون کیا تھا جمشید قادری کو اور اس سے جو بات ہوئی ہے لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا سوفٹوہر ہے جس سے وہ ہماری ریکارڈنگ کو بھی بند کر دیا ہے اس میں اور آگے تک کی بات تھی جس میں میں یہ بولا ہوں کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں آپ کی ریکارڈنگ کو گروپ میں ڈالوں گا سارے عوام کے بیچ میں ڈالوں گا میں قسم خدا کی میں بات کر رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں قسم اس لیے کھار رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے اتنی بڑی میں بات بول رہا ہوں میں کہا ہوں کہ اگر آپ اس میں نہیں آئے اور اگر آپ نہ کیے تو میں اس ریکارڈنگ کو ڈالوں گا اگر آپ آتے ہیں اگر ابھی آپ ہاں کہہ دیتے ہیں تو میں اس ریکارڈنگ کو نہیں ڈالوں گا لیکن وہ سب بات اس میں سے کٹ گئی ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں اور بھی بہت ساری اس میں باتیں ہوئی ہے بہت اس سے بگجک ہوا ہے بعد میں بھی آخر میں کہ اگر نہیں ڈالے تو میں ڈالوں گا ریکارڈنگ آپ بولیے کیا کہہ رہے ہیں تو اس نے بیچ میں تھوڑا سا آواز کٹ کٹ ہوا ہے اور اس کے بعد میں وہ ریکارڈنگ جو ہے ابھی کٹ گیا میں ابھی دیکھ رہا ہوں میں سوچا ہوں کہ پورا ریکارڈنگ ہے اور میں نے ڈال دیا ہے اس نے بہت ساری آگے باتیں ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ یہ دیکھئے سولہ منٹ سات سیکنڈ بات ہوئی سات سیکنڈ میں ریکارڈنگ چالے ہوئی سولہ منٹ میری مسلسل ان سے بات ہوئی ہے اور اوپر دیکھ لیجئے جہاں ریکارڈنگ دکھا رہا ہے سولہ منٹ دو سیکنڈ کی ریکارڈنگ ہے پوری اس گروپ کے تمام اہلِ حدیث سے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں نے اس کی ریکارڈنگ ردی برابر بھی کٹی ہے یا ردی برابر بھی میں نے اس کی ریکارڈنگ میں فیر بدل کیا تو اللہ مجھے غارق کرے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اگر یہ جھوڑ بولا یہ مسلسل جھوڑ بولتا چلا رہا ہے جھوڑ بولا ہے تو اللہ اس کو غارق کرے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ٹھیک ہے اب اس کو بولو اس نے بھی ریکارڈنگ کیا ہوگا وہ ریکارڈنگ گروپ میں لگائے اور وہ بات اس میں جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ریکارڈنگ کاٹی ہے وہ ثابت کرے سولہ منٹ اس سے میری بات ہوئی ہے سولہ منٹ سات سیکنڈ وہ سولہ منٹ کی پوری آڈیو میں نے ڈال دی ہے گروپ کے اندر آپ سن لیں ایک منٹ کی ایک سیکنڈ کی بھی بدل نہیں ہوئی ہے اس کے اندر اور میں جب اس نے مجھے یہ بھیجا چیلنج کس گروپ میں ایڈ ہو کے دکھائے تو میں اس کو کال کر رہا ہوں تو اس نے میرا فون کاٹ کے سوچ آف کر دیا یہ اتنا بڑا منافقت دکھا رہا ہے اور میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر یہ اپنے ادارے سے تعویز کے تعلق سے کہ جس نے تعویز پہنا جس نے پہنانے کا حکم دیا اور جس نے اس کو جائز کہا کیا؟ قرآنی تعویز کو اس کے اوپر اپنے ادارے سے یہ فتوہ لائے دے کہ اس پر حکم کیا بائز آئے گا شرک کا لگے گا حرام کا لگے گا عبیدت کا لگے گا اگر یہ فتوہ لائے دیتا ہے تو خدا کی قسم میں اس کے گاؤں میں پہنچوں گا تنہا اکیلے پہنچوں گا اور کتابیں لے کے پہنچوں گا اور اس سے پورے گاؤں کو آکے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کروں گا یہ میرا چیلنج ہے اور اپنے خرچے پہ آؤں گا اپنے خرچے پہ جاؤں گا ٹھیک؟ اب یہ میرا چیلنج اگر یہ ایکسپ کرتا ہے اگر یہ ہے حلالی اور یہ ہے مرد کا بچہ تو میرا چیلنج ایکسپ کرے نہیں تو ہمارا جو کول ہے دنیا وحبیت میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو جھوٹ نہ بولے منافقت نہ دکھا ہے یہ اس کی منافقت ہے اور یہ اس کی دجالی ہے اور اس نے مجھے کوئی گروپ کا لنک نہیں بھیجا گی تک اور میں اس کو ایڈ کرنے کے لئے کہا یہ فون سے چھوپ کر کے بیٹھ گیا یہ اس کی منافقت ہے یہ اس کی دجالی ہے اب دیکھئے آپ نے پوری ریکارنگ سماعت فرمائی لیکن اب ان کے گاؤں کے جو وہاں کے مفتی اکرام ہیں جو وہاں علماء کی جماعت ہے ان سے بھی یہ بندہ اولجا تھا لیکن ان سے بھی موک ہی کھائی تھی اب ان کا ایک statement میں نے لیا ہے یہ بھی آپ لوگ سماعت فرمائے اور تمامی گاؤں کے لوگ اس کو پکڑیں اور اس کا بائیکارٹ کریں اور الحمدللہ اپنے علماء کی صحبت میں رہیں اس وحابی سے اپنے عقیدے کو بچا کے رکھیں اب ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے ہم نے پوری حقیقت آپ کے سامنے اس کی لا دی ہے یہ اتنے بڑے منافق ہیں اور اب اس کا نیا statement آیا ہے کہ اس نے خود قبولا ہے کہ قرآنی تعویز کو میں نے شرک نہیں کہا ابھی اپنی بات سے ہی پھر گیا ہے تو بہرکیف آپ اس کو پکڑیں اور جس کو وہ دلیل چاہیے کہ اس نے کہاں قرآنی تعویز پہ شرک کا فتوہ نہیں لگایا منع کیا ہے وہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے جس کو چاہیے بھائی کو وہ پرسنلی آگے مستل لے لے لیکن فیلال آپ یہ ریکارڈنگ اب سنیں آگے مفتی صاحب کی بات سامات فرمائے ہلو حضرت جی حضرت آپ جو تنویر بہاوی کے بارے میں بتا رہے تھے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے کیونکہ آپ اس کے پاس ہی رہتے ہیں اور آپ کو میں نے کال کیا ہے میں دہلی سے جمشید علی قادری بات کر رہا ہوں مفتی صاحب ذرا اس کی ڈیٹیل مجھے بتائیے کتنا بڑا منافق ہے دیکھئے اگر تو اس سے تو پہلے کوئی بات کرنا ہی میں سمجھتا یہ قالم کی تحوین ہے وہ کیا بات کرے گا وہ کسی آپ کی بات کو مانے گا نہیں کیونکہ جب اس نے اپنی وہابیت کا اعلان کیا تھا اس کے بعد اور اعلان کرنے کے بعد بھی ایک کے جو ہمارے گاؤ اور پورے علاقے میں جو ہوتے ہیں وہ سربرا جسے ہمارا آپ پیرزہی کے نام سے جانتے ہیں وہ حضور سید نبی لحمد علیہ رحمت الردوان بہایات تھے اس نے اپنے مسجد کے مائک سے ہی آلے رسول پہ تنج کسا گالی گلوج بھی کیا لوگوں ایک سن میں آئے اور سختی سے قدم اٹھانا شروع کر دیئے اس کے باوجود بھی اس نے خود اس نے خود ہی بولایا تھا بولانے کے بعد اس میٹنگ میں میں نہیں تھا لیکن جو اس میں کاغذ تو تحریر کیا گیا تھا علماء اکرام نے جو کیا تھا اس کی موجودگی میں کاغذ مجھے پاس چیئے ہوگا جو مجھے طور پہ وہ مجھے واتس اپ پہ بھیج دیجئے گا ابھی تو میں باہر میں ہو گھر پہ نہیں ہوں گھر پہ کاغذ ہوا کسی کاغذ آج کل بھیج دیجئے گا انشاءاللہ یوٹیوب پہ اس کاغذ کو میں لگاؤں گا میں گھر پہ ہلوازم نہیں ہوں میں اپنی ڈیوپٹی پہ ہوں جی کب تک جائیں گے آپ اگر کوئی ارادہ نہیں ہے اگر کوئی ہوگا تو میں بھیج دوں گا اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ گھر پہ ہوگا کسی سے مانگا کے دیکھ لیجئے گا اس سے نئی ملنے والا ہے ہم اپنے فائل الگ رکھتے ہیں بہرحال اس میں انہوں نے اپنی مرضی سے علامہ مولانا مفتی مستارحمد صاحب دارپٹی مجفر پور سے اس ہی نے بولایا تھا چلا جائے میرے گاؤں میں میرے معاملات کو سائے کو حل کر دیا جائے اس میں گاؤں کے بھی بہت سارے علماء اکرام باہر سے بھی تھے اس میں اس نے جو بھی انہوں نے بتایا وہابیت کے بارے میں اس سے سب سے انہوں نے اقیقات ہے میں اس کو نہیں مانوں گا پھر بتائے کہ میں تسلیم کرتا ہوں اس کو پڑھوں گا اپنے مسجد سے سلام بھی پڑھوں گا جو جو انہوں نے بتایا اس سب کو تسلیم کرتا چلا گیا اس کے دستخط بھی ہے اس کے والد کا بھی دستخط ہے اس کے باوجود بھی وہ پھر اپنے حرم سے نہیں ہے تھا اپنے مذہب سے اقائے سے منہارش نہیں ہوا جا والے نے کہا جانے دو جس کیا وہ اپنا سب سے کیا ہم لوگوں لینا دینا جو بھی مارکت ہے وہ ماننے والا نہیں اس سے بات کرنا کسی عالم کی یہ تفہین ہے وہ اپنی بات سے نہیں کسی طرح رمضان میں اس سال رمضان میں بھی ایسا ہی ہوا کہ بیس رکت تراویر پہ دلیل پہ دلیل ہم نے بھی دی اور مفتی صاحب انہوں نے بھی دھی آخر میں انہوں نے بھی ہر مان لیا کہ یہ کمبخت ماننے والا ہے نہیں حدیث قرآن یہاں تک کہ میں نے جو کہا اس پہ انہوں نے عرصہ عمر رضی اللہ تعالی آنہوں پر بھی لانو تان کیا جو اسرہ مبصرین میں سے ہے تو اس کے بعد میں اس کا جواب دینا بند کر دیا کہ یہ تو ایک ہے نا کفر کے زیمن میں چلا ہی گیا ہے اس کے بعد بھی جو اسرہ مبصرین ہے ان کے اوپر بھی میں پیش کرتا ہوں دلیل میں تو ان کے اوپر بھی لانو تان کرتا ہے یعنی اس کا مذہب یہی ہے کہ جسے اس کی بات اس کی تائد ہو یا نہیں ہو من مطابق ان کا کول مل جائے پھر اسی کو مانے گا چاہیے وہہابیت ہو کادیانیت ہو چاہیے جو بھی ہو وہ کسی کو نہیں مانتا ہے نرخیقت یہی ہے وہ وہہابی بھی اصل میں وہہابی نہیں ہے بہرحال ہم نے بھی ثبوت دیا اس کے بعد بھی مفتی نے ایک آس آپ نے بھی 20 رقعت راوی 20 مرتبہ ثبوت دیا لگے وہ مانا نہیں آخر مفتی صاحبی کہ جاؤ تمہارا اکام ہے تم سمجھے تو میں پھر مادری زبان میں بھی میں اس کے مادری زبان ہی میں زیادہ حدیث قرآن سے بات کرنا نہیں چاہتا ہے وہ کہے گا کہ جو اس کی لکھا ہے وہ ہی بتائیے کہ قرآن حدیث میں کہا ہے اس کو مانا مطلب مفہوم سے کوئی مطلب ہے یہ نہیں ہے مانا کیا ہوتا ہے تراغی کے بارے بھی صرف اتنے حددرمی کیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بتاؤ حدیث کو تم آخرکہ تراغی کے بارے میں پیش کر رہے ہو کیا اس آخرکہ جو حضور نے پڑھی ہے اس میں لفظ تراغی کا استعمال حضور نے کیا ہے تو جب اس سے وہ پھر نہیں ملا کہ تراغی کیا ملیل کا معاملہ تھا تراغی تو ہے نہیں لفظ تراغی حضور نے پڑھا ہے تو وہ مفتی صاحب نے اس کے جملے کو پکڑا کہ اب تم ثابت کرو کہ تم نے جو آتھ رکت کیام اللہ کو حضور نے فرمایا ہے تراغی کی نماز آتھ رکت ہے تب اس کو سمجھ میں آئی اس کے بعد میں وہ بھئی جوڑ نے بن دیا اس طریقے سے اس کی عادت ہے فطرہ بنی ہوئی ہے اس طرح کرتے رہتا ہے چھوٹا چھوٹا بچہ کو بھتکانے کوشل کرتا ہے میں بھی اسی گھاو کے عالم ہوں اور بہت سارے عالم ہیں تو عالم سے کیوں نہیں بات کر لیتے ہو تو حضرت میں یہ کہہ تھا کہ جو تو ان کا موقع یہ ہے کہ کسی طریقے سے گاؤ میں اپنا ایک بندہ یا دو بندے ڈالے جائے ان کو پیسے کی آفر کی جائے اور ان کو دھرے دھرے حدیث کے مسئلک کو بڑھانے کی کوشش کی جائے جماعت جتنی بڑھے گی اتنی ان کی پکڑ بڑھے تو یہ صرف چکیہ تھانا چکیہ تھانا میں کلیان پر ہے کلیان پر بھولو کے ماتحط کے پنچائت ہے گواندرہ گواندرہ پنچائت کے ماتحط ایک گاؤ رمزیہ ہے آپ کا نام حضرت دوبارہ بتائیں گے میرا نام محمد عطیق رحمان حیدری ہے جی بہت بہت شکر اتنی میں آپ گاؤں کی جو عوام ہیں جو بھولی بھولی بھولے جن کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو آگا کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں اور آپ نے جتنی ڈیٹیل اس کی بتائی اس کا شکریہ بہت بہت میرا 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 یہ لانا تھا عوام کے سامنے کہ جو کام مسئلہ کے اہل حدیث والے کر رہے ہیں ہر گاؤں میں اپنا پکڑتے ہیں آپ کے گاؤں میں بہت سارے گاؤں میں فتنہ بپا کیا ہے ان کو فنڈ آتا ہے حضرت میں تو سنی نا یہی بات میں قرآن حدیث میں نے بتاؤ قرآن یا حدیث میں کہا ذکر ہے حضور علی صلاة و سلام نے رنگ داری اور جل گیا ہو اس کا ثبوت دے دو حضور نے رنگ داری نہیں کیا جل نہیں گئے حضور نے تُم کیوں رنگ داری کر جل گئے کر لے گا اس بات تحریر جو لوگوں جو مستیان کرام اور علاقہ کے علماء اور عمام نے ملے جو تحریر تصدیق کیا اس کو چلتے نہیں کیا یہ ان کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دیا حضور ان کو فنڈ آتا ہے مسئل کے اہل حدیث سے کام کر لے لئے تو تاریخ میں کسی آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں حضور میں کہ بستی بستی مل کر مسئل سوچ دو سال لگ جاتا ہے مسئل مسئل زرار بنا لیا مسئل زرار اس لیے بنایا ہے سنی اب آپ نے یاد گلا دیا کہ مدنینے میں جو مسئل زرار بنایا گیا تھا نبی علیہ سلام سلام کے دور پہ ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول نے اس مسئل کو آگ لگ دیا تھا صحابہ نے اس مسئل کو توڑ دیا تھا قرآن میں اللہ نے اس کی مزمت بھیجی تھی یہ مسئل یہ فتنہ بپا کرنے والی ہے اس کو گرا دو اللہ کے رسول نے توڑ دیا تھا جب منافق پاس آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے مسئل سے ہمیں نکال دیا تو ہم نے مسجد جرار بنائی ہے تو اللہ نے اس کو ٹڑوا دیا تھا مسجد جرار نام نہیں رکھا ہے آج تاریخ میں کسی صحابی نے تابعی نے کسی اولیاء نے مسجد نہیں بنائی لیکن آج کی تاریخ میں اہل کے لئے جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ جان بوجھ کر مسجد نور کی زیارت کی تلقی کی جاتی ہے کہ مسجد نور کی زیارت کر کے جانا ہو تو یہ انہی کی جماعت ہے حضرت اور یہ مسجد بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں اس کا مطلب اس کو پورا اوپر سے فنڈ آ رہا ہے اور جب فنڈ آ رہا ہے تو اس کے اوپر جب ہم کاروائی کر رہے تو یہ بوخلا رہا ہے بوخلا کے اوٹی سی دی حرکت کر رہا ہے تو میرا آپ کے ذریعے سے تمام آپ کے گاؤں والوں سے یہ بزارش ہے میرا نام جمشید علی قادری میں دہلی میں رہتا ہوں اور موقف اس کا منحج اور اس کا ماخج نہ تو قرآن حدیث ہے نہ ہی اجمع قیاس ہے یہ اپنے منطق کے مالک ہیں جس کو ثبوت چاہیے وہ مجھے کال کرے میرا نمبر دبل نائن فائی ویٹ سکس ون ایٹ سیون ٹو سیون ہے میں آپ کو پچاس ایسی حدیثیں دوں گا جس حدیث پر اہل حدیث نہیں چلتا اور پچاس حدیث موتبر سیاستہ کی صحیح حدیث ہے اس پہ کتاب صوفی کلیم رجری صاحب دعوت مرکات آلیہ ممبئی کے رہنے والے ہیں جو خلیفہ تاجو شریع ہیں انہوں نے مکمل وہ کتاب لکھی ہے جس نام رکھا ہے حدیث کے دشمن اور وہ پچاس حدیثیں انہوں نے اس میں دلیل کے ساتھ ڈالی ہے کہ اگر ایک حدیث پہ صحیح حدیث ہے اگر وہاں بھی عمل کر لے گا تو میں مو مانگ انام دوں گا ٹھیک ہے ایک تو یہ بات موقف ہے اور چلیے چلیے ٹھیک ہے اس کا کوئی موقف نہیں ہے حضی بات نسوال جیے